سام سے ڈسا ہوا انسان دوبارہ رسی سے بھی ڈرتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ اجالہ ہے جناب دوبارہ سے ڈسنے جا رہی ہے جو کہ کرن کے ہاتھوں پہلے نوال نے اس کو ڈسا اور اب یہ کرن کے ہاتھوں دوبارہ ڈسنے جا رہی ہے اپیسوڈ نمبر ہم جناب 134 اور اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں رویو پیش کرتے ہوئے نومی بھائی حاضر تو ویور آپ کیسے ہیں اللہ کردی آپ بالکل خیریت سے ہوں یہ جناب پلان بن چکا کہ آج جیسے ہی سب سے پہلے کرن نے جناب تڑی لگائے گی اس کو کہ دیکھو تمہارے سے میں صرف آپ نے بچے بھی چھین لوں گی اور آپ نہ شوہر بھی کیونکہ میں آرڑی شادی کر چکی ہوں اور وہ بھی شادی کر چکا ہے اور ہم دونوں دوبارہ سے شادی کر سکتے ہیں یہ کہنا ہوگا جناب کرن کا اور اب یہ آئیشہ کو جناب اس نے بھرپور طریقے سے تڑی لگا دی اور یہ میدان جنگ میں اتر آئی ہے اور اب بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے بچے اب اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کہ آج ہم مال میں جا رہے ہیں فلا مال میں ہم جائیں گے اور نوردین کی چونکہ پرتڑے ہیں اس کے لئے کیک اور کیفٹ خریدنے ہیں یہ انہوں نے بتا دیا اور یہ جناب کرن نے ٹائ اپ کر دیا جناب اس کے بعد یہ ابرار ہے اور ابرار کا کہنا یہ ہے کہ میں جیسے ہی موقع ملے گا بچوں کو میں اگوا کر لوں گا اور تبارے ساکھا شہر سے پانچ کروڑ ڈیمانڈ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ اتنا مالدار ہے وہ پیسے دے دے گا اس سے پہلے اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو اس نے کرن سے شادی کی اس کا جو فلیٹ ہے وہ بھی اپنے نام کروا لیا اور دو کروڑ اس کے اکاونڈ میں تھے وہ بھی نکلوا لیا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ملتے ہوئے اور یہ اب سوچ رہی ہے لیٹے ہوئے کہ میں دوبارہ یہ کام کرنوں تو اچھا ہے کیونکہ فیطور اور شیطانی دماغ رکھتی ہے یہ اور اسی وجہ سے اب یہ پڑ جائے گی جناب اس کو اجالہ کو اور اجالہ کو برباد کر دینے کی تھانڈی ہے اس نے دیکھنا یہ ہے کہ اگلی اپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے جناب ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے نامی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بے بے